موسیقی السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدر شوکت نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر موسیقی 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 عوامی موسیقی عوامی موسیقی لیگ کے سربراہ نے مزیر آزم کے خلاف ناہیلیگ کا ریفرنس جمع کرا دیا مزیر آزم کو تیز دن کے اندر ناہیل قرار دیا جائے ایک سو باسہ سفات پر مرتبی ریفرنس میں موقف شیخ رشید کہتے ہیں نواز شیف کی نو آفشور کمپنیاں ہیں وزیر آزم آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے مقبوطہ وادی میں بھارتی فورسز کے ضرموں بربریت کا سلسلہ جاری کابس فورس نے مزید چھے کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیاں سے کے مطابق گزرستہ چالیس دن میں آن سہزار کشمیری زکمی ہوئے ہیں آر جولائے سے اب تک شہید کشمیریوں کی تعداد اناسی ہو گئی امریکی میک میں خانشاہ کا کہنا ہے کہ مقبوطہ کشمیر میں پرتشدد واقعات پر تشویش ہے کشمیر پر موقف میں تبدیلی نہیں آئی پاکستان اور بھارت کشمیر پر مزاکرات سے متعلق امور خود پہ کریں ترجمار امریکی میک میں خانشاہ کا موڈی کے بیان پر تفسرے سے گریز سرطاج حسیس نے کہا ہے موڈی کے تقریر میں بلوچستان کا ذکر روح کی صوبے میں مداقلت کا ثبوت ہے پل بوشنٹ کی سرگرمیاں بھی بلوچستان میں بھارتی دخل اندازے کی زمانت ہے مشیر خانشاہ کا بھارتی وزیراسم کی تقریر پر رد عمل سیکیورٹی فورسز کا خیبر اجنسی میں پاز افغان سرط پر آپریشن آئی ایس پی آر کا کہنا ہے رانج کل وادی میں سیکیورٹی فورسز کی موجود کی کو مضبوط بنایا گیا پوجی دستے خیبر اجنسی میں بلند پہاڑوں اور دروں پر نظر رکھیں رانج کل وادی میں دہشگردوں کی سرط پار آمد و رفت کو روکا چاہے گا پشاور میں محکمہ انصدان دہشگردی کی کاروائی ریڈیو پاکستان کے قریب سے دہشگرد گرفتان کاردم تنظیم کے دہشگرد رحمار الدین کے قبضے سے دو کلو خودساکتا بم برامت سی ٹی ٹی اوکان کے مطابق دہشگرد کو خود خود حملے کی ٹریننگ دیکھ کر تیار کیا گیا تھا پوشیت چھوڑو گراؤنڈ سے گندہ پانی نکالو وزیر اکھیر سین کو اپنے ہی ہلکے کے لوگوں نے چیلنج کر دیا سیوریش کا پانی دھرکی سٹیڈیوم میں جمع ہو گیا گھوٹکی کے کھلاریوں کا احتجاج اور آدمی شوری یافتہ قوار نوسیٰ پتیلی خان کو وداوں سے بچھرے انیس برس پیچ گئے نوسیٰ پتیلی خان کے سوروں کا سہر آس پیس آمین پر تاری ہے نوسیٰ پتیلی خان نے اپنی سوریلی آواز کے پاس مطادق بینگرکوامی آواز بھی اپنے نام کیے ایڈلائز آپ نے جانے ہی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں ٹیو آرز ڈیڈ لوگ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ایڈلائز صبح گیارہ بچے پی پی رہانما اعتزاز ایسن کے چیمبر میں ہوگا اجلاس میں پیپس پارٹی اور پیچئے کے نمائندے شرکت کریں گے آپ کو مزید بتا چلیں کاف بھی کو جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شرکت کریں گے آفتاب شیرپا اور شیخ رشید اسرار اللہ ظہری بھی مدو کیا گیا ہے عام خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ٹیو آرز ڈیڈ لوگ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے اجلاس صبح گیارہ بچے پی پی رہانما اعتزاز ایسن کے چیمبر میں ہوگا اجلاس میں پیپس پارٹی اور پی ٹی اے کے نمائندے شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کاف فریق اور جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شرکت کریں گے آفتاب شیرپا اور شیخ رشید اسرار اللہ ظہری بھی مدو کیا گیا ہے عام خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ٹیو آرز ڈیڈ لوگ پر اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے اسے ہمارے سے بات کرتے ہیں روز نس کے نمائندے رضا عابد مصطفیٰ سے جی رضا عابد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلائے گیا ہے اجلاسان کے چیمبر میں کل دن کے تائم دیارہ بجے جس سے آپ نے بتایا اور اس اجلاس میں جو حکمت اولیہ تحقی جائے گی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کل قومی اسمبلی کے لاس جو ہے وہ پرو ہو جائے گا یعنی ملکوی ہو جائے گا تو اسمبلی کے جلاس کا کل آخری دن ہوگا اس کے بعد پھر شاید موقع نہ ملے اس لیے انہوں نے جو خرچی شاہ صاحب نے اسمبلی میں بات کرنی اس کی کوئی حکمت اولیہ بلائے جائے گی اور چود انسار کے جہالیہ بیانہ تھا تو ان کے جواب حکمت اولیہ جائے گی پھر پانامہ لیگ پر جو وزیران کلاب ریفرنس آیا ہے دو ریفرنس آیا ہے شہید رشید کا پی کے ہی کا سپیکر کے پاس اور اس کے بعد الیکشن پوزیشن میں بھی کل وزیران کی نائلی کے حوالے سے جو پیٹیشن پر اسمات ہوگی ان تمام موضوعات پر کل اجلاس میں غور ہوگا اور اس کے جوابات پوزیشن کی مشترسہ حکمت میں بلائے جائے گی کیونکہ حکومت کی جالی سے بھی ٹی آرز پر جو ڈیڈ لاؤس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سپیکر ہاتھ خود پیش رفت کر رہے ہیں جی جی رضا عبد مصطفیٰ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روس نیوز موسیقی